موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ناظرین کرام جب مصر کے اندر زلیخہ یوسف علیہ السلاة والسلام کے عشق کرنے کا چرچہ عام ہو گیا ہر زبان پر یوسف اور زلیخہ راعیل کا تذکرہ ہونے لگا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ شہر میں عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ راعیل نے اپنے جوان کو اس کے نقص سے بہلایا فسلایا اور ورغلانے کی برے کام کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کی یہی نہیں قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا یوسف کا عشق یوسف کی محبت راعیل کے دل میں گھر کر گئی ہے وہ یوسف پر فریفتہ ہو گئی ہے اِنَّا لَنَا رَوَحَا فِي ظَلَالٍ مُبِينَ ہم اس کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں مصر کی عورتیں کہتی ہیں قرآن نے نقشہ کیچا ہے اِنَّا لَنَا رَوَحَا فِي ظَلَالٍ مُبِينَ ہم راعیل کو کھلن کھلہ گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کسی شخص کو برائی کی طرف آمادہ کرنا یہ ایک جرم ہے اور ہر قوم ملت مذہب شریعت میں بدکاری زناکاری کو گناہ اور جرم سمجھا گیا ہے کوئی بھی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے ہمارے زمانے کے اندر کچھ ہوا پرست بدکاری زناکاری لیواتت اور ہم جنس پرستی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں ماحول کو سماج کو سوسائٹی اور معاشرے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیوں کیونکہ ان ہوا پرستوں کا شہوت پرستوں کا مقصد انسان کو انسانیت کے مقام و مرتبے سے جانوروں کے مقام و مرتبے پر اتارنا ہے ظاہر سی بات ہے جانور بھی عقلے ہوتے ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا ہے وہ ہر اچھی بری چیز کو سمجھتا ہے اس قسم کے ہوا پرست شہوت پرست خواہش پرست لوگ شروع شروع میں اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ دستور اور قانون رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ظلیل و رسوہ کر دیتا ہے اور جس غلط کام کی طرف یہ لوگوں کو ابھارتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں بھی سخت سزا سے دوچار کرتا ہے اور بلا شبہ آخرت میں بے حیائی کو عام کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے شہر میں گفتگو عام ہو گئی ہر زبان پر یوسف اور زلیخہ کا چرچہ ہونے لگا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ابھی محل میں یہ گفتگو نہیں پہنچی ہے کہ شہر میں ایسا ایسا ہو رہا ہے راعیل اور یوسف کی گفتگو محل کے باہر بھی جا چکی ہے جب زلیخہ نے راعیل نے عورتوں کے مکر کو عورتوں کی چال کو عورتوں کے فریب کو سنا تو کیا کیا اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّا بڑی ہوشیار تھی زلیخہ بڑی چالواز عورت تھی اس نے کیا کیا موقع کا فائدہ اٹھایا اور شہر کے جو امیر گھرانی کی عورتیں تھیں ان تمام کو مدعو کیا بلایا بہانے سے وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَعَا اور ان عورتوں کے لیے راعیل زلیخہ نے ایک مجلس تیار کی اور ہر عورت کے ہاتھ میں ایک چھوری تھما دی ظاہر سی بات ہے چھوری تھمانے کا مطلب اور مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پھل رہا ہوگا جس کو اس چھوری سے کاٹ کر کے ان لوگوں کے زمانے میں کھایا جاتا رہا ہوگا بعض اہلین نے ذکر کیا ہے کہ راعیل نے ہر عورت کے ہاتھ میں ایک چھوری دی اور نارنگی نام کا ایک پھل دیا عورت رجہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے کتنی عورتیں تھی کہا جاتا ہے کہ تقریباً جو بڑے بڑے گھرانے کی شہر کے امیر گھرانے کی یا دوسرے معنی میں یہ کہہ سکتے ہیں وزارہ جو منسٹرز تھے ان کی بیویا رہی ہوں گی واللہ آلم تقریباً چالیس عورتوں کو اس نے مدعو کیا جب اس نے تمام عورتوں کو جمع کیا اپنے محل کے اندر ایک خوبصورت ہال میں اور ہر ایک کو چھوری تھما دی پھل تھما دیا کہ وہ کاٹ کاٹ کر کے اسے کھائیں اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خوبصورت لباس پہنیں جو محل میں خوبصورت ترین لباس ہو سکتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو راعیل نے پہنایا اور حکم دیا چونکہ یوسف علیہ السلام غلام ہی تھے اس عورت کے راعیل کے اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے وہ لباس پہنا لباس پہننے کے بعد زلیخہ نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا اخرج علیہن کہ ان عورتوں کے پاس سے گزرو اپنا حسن و جمال ان کو دکھایا جائے کیا میں نے جس یوسف کو برائی پر آمادہ کیا ہے وہ بدصورت ہے یا خوبصورت نہیں ہے یا ایک عام گلام ہے یا یہ ایک عام انسان ہے یا ایک عام بشر ہے کم سے کم یہ عورتیں جانے تو کہ وہ کون ہے اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو نکلنے کا حکم دیا گیا یوسف علیہ السلام جیسے ہی اوپر سے نیچے اتر رہتے سیڑھیوں کے ذریعہ سے اور ان کا مقصد یعنی ان عورتوں کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس کو دیکھا جائے کہ وہ آخر ہے کون اور زلیخہ کا بھی یہی مقصد تھا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو ان عورتوں کو دکھایا جائے یوسف علیہ السلام کو اتنا حکم دیا گیا تھا کہ صرف ان کو گزرنا ہے ان چالیس عورتوں کے درمیان سے بس بحر صورت یوسف علیہ السلام عورتوں کے درمیان نگاہ کو پست کیے ہوئے جھکائے ہوئے وہاں سے گزرنے لگے جیسے ہی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال خوبصورتی کو دیکھا تو کیا کہتی ہیں قرآن نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا ہے قلنا حاشا للہ کہنے لگی ہائی اللہ ہماری زبان میں کہتا ہے ہائی اللہ یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا ماہذا بشارہ یہ انسان نہیں ہے صاحب انہذا الا ملک کریم یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے اللہ اندازہ لگائیے کہ کس قدر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن اور جمال اور خوبصورتی عطا کی ہوئی تھی کیا کہتی ہیں انہذا الا ملک کریم یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے یہ بھی نہیں کا فرشتہ ہے بلکہ اور اونچہ مقام اور مرتبہ دیا دیکھنے کے بعد صفت بیان کی ملک کریم یہ کوئی شریف بزرگ مکرم محترم فرشتہ ہے اب دیکھئے زلیخہ نے راعیل نے فائدہ اٹھایا میں نے جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ بہت ہوشیار اور چالاک عورت تھی اور شیطان کسی شخص کو یا کسی عورت کو جب گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو اس کو کئی راستے پر لے جاتا ہے ایک راستہ اگر اس پر ناکامی دکھتی ہے تو دوسرے راستے پر لے کے جاتا ہے پھر تیسرے پھر چوتے پھر پانچ میں جتنے بھی ٹیڑھے راستے ہو سکتے ہیں ہر راستے کی سیر کراتا ہے شیطان لبلیس گمراہ کرنے کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں شیطان ان کو اپناتا ہے اور وہی اس نے راعیل اور زلیخہ کے ساتھ کیا زلیخہ کو موقع مل گیا کہنے لگی اجی سنو اے شہر کی عورتوں اے شہر کی امیر گھرانے کی بیویوں سنو یہی وہ شخص ہے کہ جس کو میں نے اس کے نفس سے برائی کی طرف آمادہ کیا ہے ابھارا ہے اور جس کے سلسلے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو یہ وہی ہے لَئِلَّمْ يَفَعَلْ مَا آمُرُهُ اگر اس نے وہ کام نہیں کیا جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں تو دو میں سے کوئی ایک سزا اس کو دی جائے گی بتائیے ایک تو برے کام کی طرف آمادہ کر رہی ہے پلس خود سے بغیر کسی جرم کے بغیر کسی گناہ کے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بول رہی ہے کہ اس کو دو سزاؤں میں سے کوئی ایک سزادی جائے گی یوسف علیہ السلام کو کوئی خبر نہیں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے کیوں یوسف علیہ خان نے مجھے ان عورتوں کے پاس سے گزرنے کا حکم دیا انہیں کچھ پتہ نہیں اور یہ اندر اندر چالیں مکر اور فریب اور یوسف علیہ السلام کے تعلق سے دھوکہ دھڑی اندر اندر ہو رہی ہے اب کیا کہتی ہے آگے سنیے کہنے لگی میں نے اس کو اس کے نفس سے ابھارا برائی کی طرف فستعسم اس نے انکار کیا اس نے میری نافرمانی کی لئلم یفعل ما آمروہو اگر اس نے وہ کام نہیں کیا جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں تو یا تو اس کو زندان میں قید خانے میں جیل میں بند کر دیا جائے گا یا پھر یہ زلیل و خار لوگوں میں سے ہو جائے گا یعنی اس پر تحمت لگائی جائے گی اس پر بہتان باندھا جائے گا بتائیے ایک ایسا شخص ایک ایسا نبی ایک ایسا پیغمبر جس نے خود کی عزت ساتھ ہی بادشاہ کی عزت ساتھ ہی عورت کی عزت اتنی ساری عزتوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کی اور چاہا اسی پر اتہام لگایا جا رہا ہے اسی پر بہتان باندھا جا رہا ہے اور اسی کو زلیل کرنے کی کوشش کوشش بغیر بغیر کسی جرم کے کہا جا رہا ہے کہ جیل میں بند کر دیا جائے اور ایسا ہی ہوتا ہے جو مجرم ہوتے ہیں وہ کھلے سانڈ کی طرح سڑکوں پہ پھرتے ہیں اور جو مظلوم ہوتے ہیں ان کو زندان میں قید خانے میں بند کر دیا جاتا ہے یہ کوئی آج سے بات نہیں ہے بہت سالوں پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے اب کیا ہوتا ہے زلیخہ نے جب دیکھا سارے حربیں استعمال کیے اور عورتوں نے راعیل زلیخہ سے کہا کہ تو اپنی جگہ بلکل درست ہے ہم تجھے ملامت نہیں کر رہے ہیں تو اے زلیخہ حق پر ہے کہ اتنا خوبصورت گلام اتنا خوبصورت جوان ہر عورت کی نگاہ اس پر پھسل جائے اور ہر عورت اس سے اپنی شہوت کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی تو حق پر ہے زلیخہ بتائیے برائی کی تعریف کی جاری ہے اور برے شخص کی تعریف کی جاری ہے اس کے برے فیل پر کیا سبق ملا ہمیں کیا درس ملا سبق اور درس یہ ملا کہ شیطان ابلیس انسان کو ایک برائی کی طرف شروع میں آمادہ کرتا ہے پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کو اس برائی کا آمادہ بنا دیتا ہے عادی بنا دیتا ہے اس برائی پر آمادہ کرتا ہے ابھارتا ہے اور اس کے بعد ایک برائی کے ساتھ اس طرح بہت ساری برائی کو کسی شخص کے اندر وسوسہ ڈال کر کے گمراہ کرتا ہے یہ درس ہے جیسا کہ اس نے رائیل اور ان عورتوں کے درمیان وسوسہ ڈال کر کے ان کو بہکایا ان کو گمراہ کیا ایک اور درس ملتا ہے کہ فتنہ پرور عورت فت تین عورت ایسی بے حیاء اور بے غیرت بے شرم عورت جس کے اندر سے غیرت کا فقدان ہو چکا ہو جو بے غیرتی کی حد کو پار کر چکی ہو وہ نہ تو اپنے شوہر کی عزت کا خیال لکھے گی نہ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال لکھ گی نہ تو اپنے والدین کی عزت اعزت کی عزت کا خیال رکھ سکتی ہے اس کی غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے مر چکی ہوتی ہے اس لیے وہ ہر برائی کی طرف خود کو لے جاتی ہے اور ایسا بہت ہے ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائیٹی میں ہمارے سماج میں چاہے وہ عورت شہر کی رہنے والی ہو یا گاؤں اور دہات کی رہنے والی ہو اگر اس کی عقادت پڑ چکی ہو کسی برے کام کی طرف آمادہ ہونے کی اور لوگوں کو کرنے کی تو ایسی صورت میں جلدی باز نہیں آتی ہے ایک اور سبق اور درس کہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ انسان کو ایسی عورت کا سوال کرنا چاہیے جو نیک ہو صالح ہو تاکہ اس کی صالحیت کی وجہ سے انسان خود کو بھی برائی سے محفوظ کر سکتا ہو اور اپنی ذریت آل و اولاد کو بھی محفوظ کر سکتا ہو اس لئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے بہت مشہور حدیث ہے کہ دنیا پورا کا ساز سامان ہے اس دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے نیک عورت ہے اس لئے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے نیک بیوی کا سوال کیا کریں تاکہ آپ ہر قسم کے فتنے سے آزمائش سے محفوظ رہ سکیں اب ذلیخہ نے اسی پر بسنی کیا صاحب یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈلوا دیا ادھر اتفیر ابن رحیب عزیز مصر بھی اس جرم میں شریک رہا حالانکہ نیک شخص تھا اچھا آدمی تھا لیکن اپنی بیوی اور خود کی عزت بچانے کی خاطر وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کرنے میں شریک رہا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں بند کروا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈلوا دیا گیا قید خانے میں ڈال دیا گیا نظر بند کر دیا گیا اللہ اکبر وہ شخص جو کسی وقت قصر محل میں خوبصورت زندگی گزارتا ہو اچانک آزمائش آ جائے اور پھر اس کو زندان میں ڈال دیا جائے اور بغیر کسی جرم کے بغیر کسی گناہ کے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پر کیا بیٹ رہی ہوگی ناظرین چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے انشاء اللہ ہم مزید جو کچھ زندان میں مسائل پیش آئے معاملے پیش آئے جو امور پیش آئے انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس کا ذکر اگلے اپیسوڈ میں کریں گے تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ سے زیادہ عجر و ثواب کے مستحق بنیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں